الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلاة والسلام علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ محترم سامعین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ تمام بھائیوں کے لیے چند وظیفیں چند دعائیں میں لے کر آیا ہوں نمبر ایک خانسی کا علاج جس کسی کو بھی خانسی ہو رہی ہو ختم نہ ہو رہی ہو تو ایک مرتبہ شہد پر پڑھ کر گرم پانی کے ساتھ ملا کر اس کو پیئیں انشاءاللہ خانسی بالکل ختم ہو جائے گی اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرُجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ نمبر دو جس کسی کو بھی جلدی بیماری ہو یا جزام کی بیماری ہو تو مریض پر یہ آیت پر قدم کریں انشاءاللہ وہ ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا وَأَيُّوْبَ إِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ غُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ نمبر تین برس کا علاج جس کسی کو بھی برس جیسی بیماری سے برس جیسی بیماری مرتلا ہو وہ چاہتا ہے کہ یہ برس ختم ہو جائے تو یہ برس کا علاج ہے سات دفعہ یہ ایک پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ برس سن جلدی نجات پا لیں گے اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ طُقِينِ كَهَيْئَةِ طَيْرِ فَأَنْفُقُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَشَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ سورہ علی عمران عید مرنچاس تیسرے پارے کے اندر یہ موجود ہے اس کے بعد ہے خارش کا علاج خارش کا علاج جب اکثر لوگ خارش ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں دوائی سے اس کے علاج کرتے ہیں لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ملتا مل بھی جاتا ہے 50% 60% لیکن اگر کوئی بھائی صاحب خارش سے بلکل نجات بنا چاہتے ہیں تو یہ روزانہ 21 دفعہ پانی بتم کر کے 41 دن تک پانی پیئے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ پارنم اٹھار ہے سورہ مومنون آید نمجھو دا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ سورہ فاتحہ کی فضلت قرآن مجید میں سب سورتوں سے بہتر افضل سورت الحمدللہ رب العالمین ہے عوضانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفاتحة الكتاب طفلہ یعنی معجم کبیر لطبرانی میں موجود ہے حضرت صاحب بن عزید رضو اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ایک صاحب رسول نے صاحب کے کٹے ہوئے پر دم کیا اللہ کے حکم سے اچھا ہو گیا فاتحة الكتاب شفاء من كل دا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفاء ہے اذا قرأت الفاتحة وقل ہوا اللہ احد فقد امینت من كل شيء الا الموت جب تم رسول فاتحہ قل ہوا اللہ احد پڑھ لیے تو سوائے موت کے ہر آفت سے معمون ہو گئے محترم سامعین سورہ فاتحہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے اگر صرف یہی بندہ پڑھ رسول فاتحہ تو میں سمجھتا ہوں بلکہ انشاءاللہ وہ تمام بیماری سے محفوظ رہے گا سورہ فاتحہ اس کا دوسرا نام بھی سورہ شفاء بھی ہے سورہ رقیہ بھی ہے دم کرنے والی صورت بھی ہے شفاء والی صورت بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گیا اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ہر طرح کی بیماریوں سے نجال اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين